عبدالسبور بات کریں گے سرگودہ کی جہاں ایک بار پھر سے قبضہ مافیا نے دکانوں کے آگے فٹ پات اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیئے ہیں اور ناجائز تجاوزات ایک بار پھر سے قائم کر دی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے علی رضا سے جی علی رضا بتائیے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے دوبارہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگودہ میں بھی ہونے والے قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ اپریشن کے بعد جو ایک بار پھر سے قبضہ مافیا حرکت میں آگیا اور شہر کے کئی دکانداروں نے پھر سے فٹ پات اپنے قبضے میں لے کر دکانوں کا حصہ بنانا شروع کر دیا گیا اور ایک بار پھر سے ناجائز تجاوزات قائم ہو گیا شہر سرگودہ میں نامی آفتہ بزار بلاک نمبر تین بلاک نمبر دو اردو بزار کچاری بزار میں پھر سے تجاوزات کی بھرمار قائم ہو گیا اور پنجاب حکومت کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا اتنے بڑے اپریشن ہونے سے شہر تو کھلا ہو جانا چاہیے تھا مگر اس ناکام اپریشن سے شہر سرگودہ میں بہت برا حال ہو گیا اور ان بزاروں میں ٹرافک بلاکنگ کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے لمبی لمبی کتاروں کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے اور محکمہ بلدیا پھر سے خواب خرگوش کے مزے لینا شروع کر دی گیا اور شہر سرگودہ میں اس وقت بھی جس سب سے بری حالت ہے بلاک نمبر تین اور بلاک نمبر دو کیے جہاں پچی پچی سوٹ کے سائیکل سٹینڈ تو بنا دی گیا مگر ان کے جنگلوں کے آگے پھر سے جو ہے قبضہ ماخی نے جو اپنا قدم جمانا شروع کر دی گیا جس کی وجہ سے گزرگاہ بھی جو ہے بہت ہی کام ہو گیا اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زلی انتظامیہ جو آپریشن کر رہی تھی اس وقت تو جو وہ دلیری سے کار رہی تھی اور وہ شہر تھے مگر آپریشن بند ہونے کے بعد جو ہے انتظامیہ پھر سے رجائز تجامداد پھر سے قائم ہو گئی ہے شکریہ آپ کا علی رضا آپ ہمیں اپریٹ کر رہے تھے فیصلہ باد سے ہی خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ باد میں زلی انتظامیہ کی جانب سے